پارلیمانی تاریخ میں نیا ریکارڈ دو دن میں ترہ پن بلز منظور موجودہ حکومت کی آخری دنوں میں قومی سملی اور سینٹ کے ایوانوں سے دھڑا دھڑ بل منظور ہونے کا سلسلہ جاری ہے پارلیمانی تاریخ سے نیا ریکارڈ قائم دو دن میں قومی سملی سے ترہ پن بلز منظور جبکہ بودھ کو ایوان زیری نے بارہ بل کسرہ ترائے سے پاس کر لیے ارکان پارلیمنٹ کا موقف ہے کہ بلز کی کوپیاں بھی ارکان کو نہیں دی جا رہی ارکان پارلیمنٹ کا موقف ہے کہ نئی قانون سازی کے بلز متعلقہ کمیٹیوں کو بھی نہیں بھیجے جا رہے اور نئی قانون سازی پر ایوان میں بحث بھی نہیں کرائی جا رہی ممران اسملی کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد بازی میں کی گئی قانون سازی کے اثرات ہوں گے صرف ایک روز میں قومی اسملی نے ایک درجن سے زائد بل منظور کیے اور بعض شکوں میں تو ایسے بل بھی پاس کروائے گئے جو ایجنڈے پر موجود ہی نہیں تھے جمرات 27 جولائی کو قومی اسملی نے 24 بل منظور کیے جبکہ جمعہ 28 جولائی کو قومی اسملی نے 29 بل منظور کیے گدشتہ روز بھی قومی اسملی سے 6 بل پاس کروائے گئے اور اسی قانون سازی کو لے کر حکومت یا راکین میں جھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے اسپیکر کو قومی اسملی کا اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا اس کی مثال نگرہ حکومت کی مدد کے حوالے سے بل ہے جس کا ایجنڈا نہ تو وقت پر جاری کیا گیا اور نہ ہی اس کا مسودہ ارکان کو فرہم کیا گیا تھا اس کے علاوہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ بل بھی ایجنڈے میں شامل نہیں تھا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے بل بغیر بحث کے منظور کروائے گئے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے